آگے بڑھاتے ہیں خبروں کا سلسلہ ملکہ ترنم نور جہاں کے گائے گیتوں کو گانا ایک مشکل عمل ہے مگر لاہور سے تعلو رکھنے والی گیارہ سالہ گلوکارہ برینہ ندیم میڈم نور جہاں کے گانوں کو ایسے خوبصورت انداز میں گاتی ہیں کہ جو بھی سنے داد دیے بغیر نہیں رہ پاتا مزید دیکھتے ہیں مہین زبیر کی ریپورٹ میں عمر چھوٹی مگر سرو میں پخت گی یہ ہیں لاہور سے تعلق رکھنے والی گلوکارہ بھارینہ ندیم جس نے آٹھ سال کی عمر میں ملکہ ترنم نور جہاں کے گائے گیتوں کو گاہ کر فن گلوکاری میں قدم رکھا بھارینہ ندیم روزانہ کئی گھنٹے ریاست کرتی ہیں آواز کے ساتھ ساتھ میڈم نور جہاں کا انداز بھی کافی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بھارینہ ندیم کہتی ہیں کہ میڈم نور جہاں کے گانوں کو سن کر گلوکاری کا شوق پڑھا ملکہ ترنم کے گائے گیتوں کو گانا آسان نہیں بھارینہ ندیم 2019 میں آل پاکستان موسیقی کانفرنس میں ڈاپ پوزیشن بھی حاصل کر چکی ہیں بھارینہ پور امید ہیں کہ ان کی کامیابی کا یہ سفر جاری رہے کیمرمن محمد ریاس کے ساتھ مہین زبیر بول نیوز لہور اور بھارینہ ندیم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے بھارینہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا گیارہ سال آپ کے عمر ہے 2019 میں بھی ایک کمپیٹیشن آپ جیت سکی ہیں یہ بتائیے گا کہ کس عمر سے آپ نے گانا گانا شروع کیا اور روزانہ آپ ریاس کرتی ہیں کسی سے سیکھ رہی ہیں جی مجھے ٹوئیئرز ہو گئے سرطال میوزک ایکیڈمی میں سیکھتے ہوئے اور اسی ایکیڈمی سے ایک بچی حادیہ حاشمی جس نے بول ہو نیس کیفے بیسمنٹ میں گایا وہ ہماری ایکیڈمی میں بھی گاتی ہے اور ہم دونوں بہت بیس فرینڈ بھی ہیں اور ہم دونوں ایک اٹھے بیٹ کے ریئرسل بھی کرتے ہیں اور ہماری ایکیڈمی میں صرف سنگنگ نہیں سکھاتے ہیں ہمارے جو سرزاول حق ہیں بلکہ وہ ہمیں ہاتھوں کی ایکسپریشنز کیسے کرنے ہیں فیس ایکسپریشنز کیسے کرنے ہیں ایسی ساری چیزیں سکھاتے ہیں اور ہم ڈیلی دو گھنٹے ریاز بھی کرتے ہیں اور جو بچے ڈیزرف کرتے ہیں جو ٹیلینٹیڈ ہوتے ہیں جو ٹیلینٹیڈ سٹورڈنٹ ہوتے ہیں ان کو فری آف کاؤس بھی سکھایا جاتا ہے ہماری کیاڈو میں اچھا بھرینہ یہ بتائے گا کہ آپ صرف ملکہ ترنم کے ہی گانے گانا پسند کرتی ہیں یا کچھ اور فنکاروں کے گانے بھی آپ کو پسند ہیں ویسے تو میں اگر میں کوئی بھی فوک سونگ ہو ویسے میں کلاسیکل کو زیادہ پسند کرتی ہوں کیونکہ میری جو فیور سنگر ہے وہ میڈم نور جہاں ہی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو بھی سونگ گاتی تھی دل سے گاتی تھی اور میں ان کو کوپی کرنے کی کوشش کرتی ہوں میری فیور سنگر ہے ٹھیک ہے ورینہ آپ سے مزید بھی بات کریں گے اس سے پہلے آپ میڈم کا کوئی گانا سنانا چاہیں گی جی میں آپ کو سناؤں گی جدو ہولی جی لینے میرا نام ٹھیک جدو ہولی جی لینے میرا نام جدو ہولی جی لینے میرا نام جانیا ہی میں تھا مر جانیا ہائے ہائے جدو ہولی جی لینے میرا نام سنیے تو کوک میری سن کدھی ہوں کہ وہے سن کدھی ہوں کہ وہے میرے نالے ہو جایا کرنا سا لوک وے جند لوک وے ڈک اٹھ کے نا پھر میری با میں تھا مر جانیا ہائے میں تھا مر جانیا ہائے ہائے جدو ہولی جی لینے میرا نام بہترین گائے مرینہ آپ نے مرینہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ملکہ ترنم جو تھی وہ خاصی جو تھی وہ محبے وطن تھی ہیں اور پاک بھارت جنگوں کے درمیان جو ہے وہ انہوں نے نغمے گائے اور اپنے جوانوں کا جو ہے وہ انہوں نے جوج بھی بڑھایا تو آپ پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے کیا کرنا چاہتی ہیں آپ کے گولز کیا ہیں میں پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں ایک اپنا نام کماؤں اور میں ایک اپنا مقام بناوں اس لیے میں سنگنگ سیکھتی ہوں ٹھیک ہے برینہ یہ بتائیے گا کہ آپ دو گھنٹے ریہرسل بھی کرتی ہیں ریاض بھی کرتی ہیں تو اسے پڑھائی متاثر نہیں ہوتی اور ایس سنگنگ آپ اسی پروفیشن کو پرسیو کریں گی یا کوئی اور گولز بھی ہیں آپ کے ایکچلی جب میں ریہرسل کرتی ہوں تو میری جو ہے سٹڈی اس میں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میری ٹیچرز تو مجھے خود کہتی ہیں اپریشیٹ کرتی ہیں کہ تم ایسا کام کر رہی ہو اور میری ٹیچر مجھے بہت زیادہ پسند بھی کرتی ہے اور اگر میرا کوئی ٹیسٹ بغیرہ ہو تو میری فرینڈز بھی کہتی ہیں کہ تم مجھے یہ والا سنگ سنا دے یہ والا سنگ سنا دے تو پھر میں ان کو سنانا پڑتا ہے مجھے اچھا برینہ یہ بتائی گا کہ مزید کونسے سنگرز آپ کو پسند دیں خاص طور پر جو آج کل گا رہے ہیں مجھے آج کل مطلب آتیف اسلام علی زفر ایسے سنگر پسند دیں ٹھیک ہے برینہ ہم آپ کے بہتر مستقبل کیلئے دعا گو ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے